گرمیوں کے دن تھے اور کڑکتی دھوپ کا وقت کارتکے اور شیوم ہر روز کی طرح گلی ڈنڈا خیل کر گھر کی اور لوٹ رہے تھے ان دنوں ایک بھوتیا حویلی کی افواہ فیلی ہوئی تھی سارے گاؤں میں ہر گاؤں والی کی زبان پر صرف اور صرف پرانے مکان کا ہی نام تھا آج پرانے مکان کے آس پاس کوئی نہیں تھا اور کارتکے اور شیوم موقع دیکھتے ہی مکان کے اندر جانے کی سوچنے لگتے ہیں اور اتنے میں وہ خود کو اس مکان کے اندر پاتے ہیں انہیں مکان کے بلکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سیب کا پیڑ نظر آتا ہے اس سیب کے پیڑ پر دو بہت ہی رسیلے لال سیب لٹک رہے ہوتے ہیں کارتکے کا من انہیں توڑنے کا کرتا ہے ایسے جیسے اس کے قدم خود ہی پیڑ کی اور بڑھ رہے ہوں جیسے جیسے ہی کارتکے پیڑ کی اور بڑھنے لگتا ہے شیوم چلا کر اسے روک دیتا ہے کیونکہ اسے اس کی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے کہ پرانے مکان کی ہر چیز شراپت ہے وہاں کی کوئی چیز پر ہاتھ مت لگانا تھوڑی ہی دوری پر ایک پرچھائی نظر آتی ہے کب وہ پرچھائی سے ایک بزرگ عورت بن کر ان دونوں کے سامنے آ جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا سہمے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی یاد میں چھپتے چھپاتے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جب وہ عورت پیڑ سے دونوں سیب توڑ کر کارتکے کی اور ہاتھ بڑھاتی ہے تو بینہ کچھ سوچے سمدھے کارتکے وہ سیب اپنے بستے میں ڈال لیتا ہے جب تک کارتکے مو اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے اس وقت تک تو وہ بڑھیا اور گھر دونوں ہی گائب ہو جاتے ہیں پھر اچانک سے جہاں کارتکے اور شیوم کھیل رہے تھے وہ دونوں وہیں اسی جگہ واپس پہنچ جاتے ہیں اس پیچ گھبرا کر وہ گھر کی اور بھاگنے لگتے ہیں سب بھول بھولا کے کارتکے بس گھر جاتے ہی سو جاتا ہے پھر بیچ نید میں اسے اس کی ماں سیب کاٹ کر کھلاتی ہے وہ ڈرا اور سہما بڑی دھیمی سی آواز میں اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ سیب کہاں سے آئے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ ارے بیٹا تیری بستے میں دو سیب تھے جن میں سے ایک میں نے کھا لیا اور ایک تجھے کاٹ کر دے رہی ہوں وہ یہ بات سنتے ہی بہت گھبرا جاتا ہے گھبرا کر اٹھ جاتا ہے اور اٹھتے ہی نہ اسے اس کی ماں دکھتی ہے یا کہہ لیجئے نہ اس کی ماں اس کے پاس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے بستے میں وہ سیب ماں چھوٹے کو جنم دینے والی ہوتی ہے اس لیے کارتی کے کافی ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس سب کا اثر اس کے آنے والے بھائی یا بہن پر نہ پڑ جائے اور پتا جی بھی باہر کام پر گئے ہوتے ہیں گھر پر کوئی نہیں ہوتا تو وہ پورے گھر میں ماں ماں چلا کر ماں کو ڈھونڈنے لگتا ہے اتنے میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ماں اسی کے پستر کنارے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور بھیگی آواز میں کہنے لگتی ہے تم نے ہی میرے بچے کو مارا ہے تم نے میرے بچے کو کیوں مارا پھر دوبارہ ایک بار کارتی کے کی آنکھ کھلتی ہے اب اس بار کارتی کے کو بلکل کچھ سمجھ نہیں آتا کی یہ سپنا ہے یا سچ یہ ہو کیا رہا ہے کچھ ہی دیر میں دروازے سے پتا جی کے آنے کی آہٹ سنائی پڑتی ہے اور اسی آشا کی کرن میں بھاگتے بھاگتے کارتی کے اپنے پتا سے لپٹ کر ساری بات اگل دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا آپ بیٹی ساری سنا دیتا ہے اب اس کے پتا جی اسے ڈانٹ کر پھٹکارتے ہیں اور اسے بولتے ہیں ارے پرانے مکان کی بات چھوڑو کچھ نہیں ہے اس میں چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں ماں بڑے ہی آم سو بھاو میں سب کو کھانا پروستی ہے اور کھانا پروستے ہی ماں چھت پر کپڑے سو کھانے کے لئے چلی جاتی ہے اتنے میں ہی چھت سے اچانک سے ایک سور سے چلانے کی آواز آتی ہے پتا جی اور کارتی کے بھاگتے بھاگتے ہبڑا دبڑی میں اس چھت کی اور بھاگتے ہیں وہاں جاتے ہی زمین پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالا گھنونہ سا جیو ادھمری حالت میں تڑپ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر گھبرانے کے کارن کارتی کے اپنے پتا جی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور وہ تڑپتی چیز پتا جی سے لپٹ کر ان کے کان میں چلا کر بولتی ہے تم نے اور تمہاری ماں نے مل کر میری بیٹی کو پیدا نہیں ہونے دیا اب میں بھی تمہارے ہونے والے بچے کو مار دوں گی یہ بات سن کر اس کے پتا جی سے سہن نہیں ہو پاتا اور اسی گھنونی چیز کی بات سنتے ہی اس کے پتا جی آت مہتیا کر لیتے ہیں اپنی چھت سے چھلانگ مار کر اب اس پرانے مکان کے سیپ کے پیڑ پر دو کی جگہ تین سیپ دکھائی دیتے ہیں